اللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحبان الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ واد زندہ واد لبائک 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 یا رسول اللہ فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی دا برد لور اور میں ہوں آپ کا میزبان علی عوان ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر تو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ نیو کیج آپ کو نظر آ رہا ہے تو آج سے تقریباً ایک سے ڈیڈ ماہ پہلے ویورز میں نے سوچا تھا کہ میں لو برڈ کی بریڈنگ سٹارٹ کروں گا لو برڈ کا ایک سیٹپ لگاؤں گا چھوٹا سا لیکن وہ میں بریڈنگ کروں گا ایک نئے انداز سے وہ کلونی میں نہیں بلکہ میں پورشن بائی پورشن کیج بائی کیج پیر لگا کے ان سے بریڈ لوں گا تو الحمدللہ اللہ باقے فضل و کرم سے میری یہ وش بہت جلد پوری ہوئی اور میں نے ایک نئے کیج بائی کر لیا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے والا ہوں کہ یہ کیج میں نے کہاں سے لیا کتنے کا لیا کیسے لیا اور اس کے اندر آنے والی جو کچھ ایکسپیڈینس ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور اپنے شہر سے کیوں نہیں لیا اور دوسرے شہر سے کیسے لیا اور میں کیسے اس کو لے کے آئی یہ ساری باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو پنجرات خاطتا ہوں اس کے بعد ہم باقی بات کرتے ہیں جی فرینڈز یہ کیج آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے آٹھ پورشن والا کیج ہے ہر ایک اس کے جو فلور ہے ہر ایک فلور پہ دو پورشن ہے یہ جیسا کہ ایک پورشن یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور ایک پورشن یہ ہے اور ایک پورشن کا سائز فرینڈز ہے دیرڑ بائی دیرڑ اور اس کے اندر دو ان کے فیڈر ہیں ایک ان کی یہ سٹک لگی ہوئی ہے جس کے اوپر برڈ بیٹھے گا اور ہر پورشن کے اندر باہر سے باکس کا آپشن بھی دیا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کا ایک سمال گیٹ ہے ریگولر گیٹ جسے کہتے ہیں اور ایک ہے یہ مین گیٹ جسے ہم بڑی چیز کو ڈالنی ہو کوئی برتن وغیرہ یا برڈ کو آسانی سے کیچ کرنا ہو تو ہم یہ کھول سکتے ہیں تو ایک فلور کے اوپر اس کے دو پورشن ہے سیکنڈ فلور پہ بھی دو پورشن ہے تھرڈ فلور پہ بھی دو پورشن ہے اور فورت فلور پہ بھی دو پورشن ہے یہ میری اپنی آرڈیشن ہے اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے تو فرنڈز یہ ایک لاؤوڑ کے پیر کے لیے بہت ہی آئیڈیل سائز ہے ایک پیر بہت ہی آسانی سے اس کے اندر بریڈ کرے گا اور انشاءاللہ بہت اچھی کرے گا لیکن یہ کیج آپ کو فائدہ مند یہ آپ کے ضرورت کے مطابق کتاب ہے جب آپ اس کو صرف بریڈنگ سیزن میں یوز کریں جب بریڈنگ سیزن آف ہو جائے تو آپ اپنے برڈز کو کسی کھلی ایوری میں چھوڑ دیں تاکہ وہ اچھی فلائٹ منٹین کر سکے اپنی اور اپنے جو ہے نا فالتو فیٹس ان کو برن کر سکے تو یہ ایک برڈ کے لیے بہتر ہوتا ہے اور کیج بائی کیج کا آپ کو پتہ ہے یہ آزمائی ہوئی بات ہے بڑی لکھی بات ہے کہ ہمیشہ بریڈنگ جو ہے نا وہ کیج بائی کیج بہتر ہوتی ہے کولونی کے نسبت کیج بائی کیج جو پیر بریڈ کرتا ہے اس کا مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا ہے جو برڈز کولونی میں بریڈ کرتے ہیں فرینڈز آپ نے میرا کیج دیکھا اب بات کرتے ہیں یہ کیج میں نے کتنے کا لیا اور اپنے شہر سے کیوں نہیں لیا اور کیا وجہ تھی جو میں اس کے لیے پچاس ساٹھ کلومیٹر سفر کر کے ایک دوسرے سٹی میں گیا اور پھر میں نے اس کو دوسرے سٹی سے پرچیز کیا تو سب سے پہلے اس کی بات کر لیتے ہیں قیمت کی تو فرینڈز یہ مجھے جو اس کی ریل پرائز ہے وہ ہے تھرٹین تھاؤزنڈ اور یہ تقریباً مجھے پڑ گیا سکسٹین تھاؤزنڈ میں سولہ ہزار پر میں پڑ گیا ہے تین ہزار مجھے ایکشرا کیوں پڑا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کی جو قوالٹی ہے وہ فولڈنگ کیج میں لینے گیا تھا لیکن جب میں نے اس کی قوالٹی دیکھی تو اس کی قوالٹی فولڈنگ کیج سے ہنڈر ٹائم بیٹر ہے تو اس کے علاوہ جو اس کی پرائز کا ڈیفرنس ہے فولڈنگ کیج کا اور اس کا جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً ہزار پر تھا وہ مجھے ساڑھے بارہ کا مل رہا تھا اور یہ ساڑھے تیرہ کا تو میں نے بیاس کر کے تیرہ ہزار پر کروا لیا ماشاءاللہ فیصلہ باد کی مارکٹ بڑی ہے کیج کی ورائٹیز بہت زیادہ ہے اور آپ کو آسانی سے کیج اپنی پسندگاہ آپ کی مرضی کا مل سکتا ہے اور ماشاءاللہ سے دکاندار بھی بہت زیادہ کوپریٹیو ہیں ہمارے سیڈی کے رسبت لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی چیز پر چیز کرنی ہے آپ نے ڈیریکٹ پہلی دکان پہ جا کر سودانی کر لینا بلکہ دو سے تین دکانیں پھڑنی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ مارکٹ کہاں پہ فعل کر رہی ہے اور آپ نے کس مطابق ڈیل کرنی ہے تو یہ مجھے تیرہ ہزار پہ میں پڑا اور پچاس روپے کی ایک سٹک کہہ رہے تھے تو میں نے تقریباً تین سو روپے کی آٹھ پرچیز لی ہے مجھے چالیس روپے کی ایک پڑ گئی ہے اور جو اس کے اندر یہ فیڈر آپ دیکھ سکتے ہیں یالو کلر کے فرینڈز ان کی کوالٹی جو وہ دیتے ہیں وہ ذرا لو کالٹی کے تھے جسے کہتے ہیں پرانا پلاسکٹ لیکن میں نے اس کی بھی ڈیمانڈ کی کہ مجھے آپ اچھا پلاسکٹ اچھا فیڈر دیں تو الحمدللہ انہوں نے میری یہ بھی بات مانی میں انہوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں تو ادھر سے میں نے اپنے سوٹی سے اس لیے نہیں لیا کہ ادھر ایک تو ریٹ بہت زیادہ تھے اس کے علاوہ جو اس کی تار کی جو گیج ہوتی ہے وہ ہلکی مل رہی تھی مجھے اور پیسے بھی زیادہ تھے جبکہ مجھے فیصلہ بات سے جو تار کی گیج ہے وہ بھی اچھی مل رہی تھی اور پیسے بھی کام تھے تو انہی کچھ وجوہات کی وجہ سے میں نے یہ بائی کیا تو اس کے علاوہ مجھے جو اس کا لوڈنگ کا خرچہ تھا جو مجھے اس کا ٹرانسپورٹ کرنا پڑا مجھے فیصلہ بات سے یہاں سے اس پہ ہزار سے پندہ سو روپے لگے ہیں اس کی پرچیز پہ لگے ہیں اور ایک دو چیزیں اس کی اور لیتی اس طرح مجھے یہ سولہ ہزار میں پڑ گیا ہے تو اب انشاءاللہ اس کے اندر میں بہت جل بریڈنگ پیر لگاؤں گا اور اس کے بعد جو ان سے جو بریڈ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے مجھے امید اور پورا یقین ہے کہ بہت اچھی بریڈ آئے گی اور میں آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کروں گا جیسے جیسے میں ان کے اندر بریڈنگ پیر ڈالوں گا اور جیسے جیسے ان کی بریڈ آتی جائے گی تو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں کسی اور ویلاغ میں تب تک کے لیے اپنے میزوان علی عوام کو دیں اجازت اللہ نگے بار